میری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھی بھل ایکن کے بٹن کو پرس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چیکن ارپی کا سالن بہت مزید کی ہماری ریسپی بن دیا میں نے ارپی کو اس طرح سے کر کے اس میں نے اس کی کٹنگ کر لیا اور اس کو میں نے نمک لگا کے دھوڑ لیا آپ اس کو نمک کے ساتھ یا آٹی کے ساتھ جس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں آپ دھو سکتے ہیں میں نے اوئل لے لیا ہے اور فلیم کو میں نے اون کر لیا اوئر ہمارا کرم ہو چکا تھا اب اس کے اندر میں نے ارپی کو ایڈ کر دیا اب سب سے پہلے ہم لوگ ارپی کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر فرس ٹائم میں میری چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب سٹ کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ارپی چکن کا سالان بہت مزے گا بنتا ہے جس طرح سے میں بنا رہی ہوں اس طرح سے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹس کر کے مجھے لازمی بتائیے گا ابھی میں اس کو ایک منٹ کے لیے اور فرائی کر لیتی ہوں تاکہ جو ہماری ارپی ہے وہ اچھی طرح سے جو اس کے اندر لیس بغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی آسان سی ریسی بھی ہے تو اب میں اس کو فرائی ہو چکا ہے اس کو میں اوئل کے اندر سے نکال لیتی ہوں اب میں اس کو ایک الگ برتن میں نکال لیتی ہوں ارپی کو فرائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ارپی کے اندر لیس ہوتی ہے تو فرائی کرنے کے ساتھ وہ جو لیس ہوتی ہے وہ رموو ہو جاتی ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیک کی طرف میں نے دو پیاس لے لیے تھے اس کو میں نے اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے اب میں اسی اوئل کے اندر اس کو ایڈ کر دیتی ہوں اب ہم لوگ اس کو اچھی طرح سے پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور فلیم کو ہم لوگوں نے میٹی کر لیے پیاس کو ہم لوگوں نے لائٹ کولڈن سے کر لینا ہے اگر آپ لوگ ڈاک کرنا چاہتے ہیں آپ ڈاک بھی کر سکتے ہیں تو میں نے ہاف کے جی جو ہے چکن لے کر رکھا ہوا تھا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اب میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں چکن کو اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی ہم لوگ فرائی کر لیں گے آپ لوگ مسالہ بنانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور چکن کو آپ لوگ اوئل میں پہلے بھی فرائی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرض کی ہے لیکن میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں تو آپ لوگ بھی میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا اور اتنا مزیدار شاندار ہمارا جو ہے اربیر چکن کا سالن بننے والا ہے اب چکن کو مزید میں تین سے چار منٹ کے لیے فرائی کروں گے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ اچھی طرح سے رموف ہو جائے اور ساتھ ساتھ ہم لوگ انہیں چمچ کو ہلاتے رہنا ہے اور فلیم کو میڈیم رکھنا ہے اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری فیملی ویجیٹیبلز میٹ تالیں ہر چیز بہت شوک سے کھا لیتی ہیں تو میں ہر سبزی بغیرہ بناتی ہوں تو آپ لوگ بھی ضرور بنایا کریں اپنے بچوں کو کھلایا کریں سب کچھ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا جو چکن ہے بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر میں نے دو ٹوماٹر جو ہیں چاپ کر کے رکھے ہوئے تھے دو سبز مرچ اور لسن اندرک کا پیسٹ یہ تمام چیزیں میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو اب ہم لوگ اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں اس کا اب ہم لوگ نے اچھی طرح سے مسالہ بنا لینا ہے اب اس کو میں دو منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور اس کے اندر جو انگریڈینس چلنے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں نمک میں نے ون ٹی سپون لیا ہے سوکا دھنیا جو ہے وہ بھی میں نے ون ٹی سپون لیا ہے خلدی جو ہے ہاف ٹی سپون لیا ہے اور سورخ مرچ جو ہے وہ بھی ون ٹی سپون لیا ہے یہ تمام انگریڈینس آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے چکن کتنے اچھی طرح سے وہ کافی زیادہ اچھی طرح سے پگیا ہے تو ایک دفعہ پھر میں اس کے اندر چمچ اچھی طرح سے ہلا لیتی ہوں اور پتیلی کی سائیڈوں سے بھی ہم لوگ اچھی طرح سے چمچ سے ہلا لیتے ہیں اور جو سپائسز میں نے لیا ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں میں اپنے تمام وائٹی فیملی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو فول واج کیا کریں ویڈیو کو بنانے میں ہماری بہت زیادہ ایفڈ ہوتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں اور چینل پر جو نیو آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں اور ویڈیو کے نیچے ایک اچھا سکمنٹ لازمی کر دیا کریں آپ یہ دیکھیں ہمارا جو چکنیں اور جو اربی میں نے فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اربی کا میں نے آپ کو منشن نہیں کیا تھا یہ ہاف کے جی میں نے اربی لی تھی اور اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کر دی تھی اور اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے پہلے سے فرائی کر لیا تھا اب میں اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اور اس کو ہم لوگ ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے پھون لیں گے اور یہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو اربی اور چکنیں بہت اچھی طرح سے پھونا جا چکا ہے اگر تو آپ لوگ اس کو شوربے والی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر پانی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اسی طرح سے رسمی سی میں نے بنائی ہے تو اس کے اوپر میں اب سب سے اینڈ میں گرم مسالہ ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیتی ہوں ہماری جو اربی کا سالن ہے وہ تیار ہو چکا ہے میں اس کو ڈیش آؤٹ کر دی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں فلیم کو میں نے بند کر دیا ہے ماشاءاللہ بہت مزیدار اور آسان سے ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے اس کو میں سب سے زنیے کے ساتھ گارنش کر دیتی ہوں آئی ہوگی کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں